اسلام علیکم ہمارے مطلب اپنے ویجن میں انڈیا میں تو اسے ساتھ ہی مطلب اس طرح کی ڈویلمنٹ ہونا تو یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے وہ کہا تھا چینی مینی اور باقی جو جتنی بھی قوم ہیں ان سے کم نہیں ہے ڈویلمنٹ کے حالے سے بہت زیادہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو اس کا یہ ثبوت ہے ٹائٹل جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائٹل ہے جی انڈیا فرسٹ الیکٹرک بس تو الیکٹرک بس کا سنتے ہی میرے ذہن میں مطلب کافی سارے سوال آ رہے ہیں کہ الیکٹرک بس تو کیسی دکھتی ہوگی کیسی اس کی شکل و صورت ہوگی کتنا کام کرتی ہوگی کہاں سے مطلب کتنے کلومنٹر چلتی ہوگی تو یہ ساری باتیں اب اسے میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں تو آگے جو ہے ٹائٹل کا آگے ایسا یہ ہے ممبئی ٹو پونے ویلاغ ویڈ ڈرائیور تو چارجنگ سٹیشن بھی مطلب اس میں مینشن کیا گیا ہے تو ممبئی ٹو پونے کا جو ہے سفر اب پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہے اور کون سا وی ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو رستے میں پتہ نہیں چارج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے میں ویڈیو سے پتہ جلیں گی کیونکہ ویلاغ جو ہے وہ کافی لمبا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے تو شروع کرتے ہیں لیکس سٹارٹ ہیلو بھائیس کیسے آپ سب تو ابھی صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور میں پھلال دادر میں ہوں اور آج میں جا رہا ہوں ممبئی ٹو پونے یوڑی بس میں جو کہ پوری الیکٹرک بس ہے تو آج ہم الیکٹرک بس کا ویلاغ کرے ہیں تو آپ کو اس بس کی میں ساری ڈیٹیلز آگے پروائیڈ کر رہا آب آ��ار لازٹسٹ میری ساتھ بنی رہے گواہ یا گواہ آپ بس کی درہ دکھ رہی ہے نا جہار دیکھ رہا ہے میٹرل لگنی مجھے تو یہ بھی شکریہ ابھی ہم جانے گے بس کا انٹریریل بہت زیادہ اسپیس ادھر دیا ہے اور ڈائریک ٹرائیور کی جو سیٹ ادھر آتی ہے یہ دیکھو اس کا میٹر اس میں چارج جو اگر ہے کتنا ہے فیلال چارج تو کھل ہے گاڑی میں چونکہ داراویر بس ڈیپوسی پورا چارج ہوتی ہے گاڑی یہ گاڑی کی سٹیٹ ہے 1.40 بہتا رہا ہے اور یہ ڈرائیور کی بڑی سٹ اور یہ ڈرائیور کے اوپر چھوڑا سا پیچھے یہ ایمیجنسی الامی در دیا گیا ہے بھائی چانس کچھ بس میں ایمیجنسی کچھ ہو یہ جو ہے پیسنجر کو الٹ کرنے کے لیے تو یہ گاڑی کا جیسے کہ آپ فیل کر سکتے ہو یہ جیسے کہ آپ پلین میں بیٹھے ہو اور یہ جو سٹ ہے آپ اس میں آرام سے ایسے پیر لمبے کر کے یہاں پر آرام کر سکتے ہو اور یہ دیکھو آپ یہاں پہ اس کے پر رکھ کے پانی کی بوٹل یا پھر پہن وغیرہ یا پھر اپنا کچھ بھی سامن رکھ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہو اور یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کچھ بھی پیپر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہو یہاں سے آپ چارچ کر سکتے ہو یہاں سے ایسا پیر ایسا آرام سے آپ ایدھر کمفرٹیبل ہی سکتے ہو اور سیٹ کے اوپر دو ایسی ایدھر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو LED لائٹ بھی ہے دو دو شاید پریس کر کے رکھنا بڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طریقے سے ایتنی اچھی سیٹس اور مطلب لیکن پورا مطلب بیٹری کا پورا استعمال میں بھی کامی پھر بھی فرق نہیں پڑھتا ہوگا سفرق کیا چیز سرک کچھ بار بہتری ہوگا سا رکھ آپ بس کے نیچے بیٹریب چاہی ہوگی بیٹری نہیں ہوگی انہی سے بیٹری 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 سا رکھانے بھی ہے جنہی آرام سے یہاں پی سیٹ نمبر ہے نیچے بھی گراس ٹائپ گرین انرجی کے ساپ سے وہ گرین دیا گیا نا مطلب فیول نہیں پڑتا نا میں آپ ابھی بکنگ کی انفرمیشن آگی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سیٹ بک کرنا ہے کتنا پر آئیتا ہے الیکٹرک ویکل کو گرین انرجی بولتے ہیں نا جس کا مطلب دونے کا یا یہ اس طرح کا جو تاہو محول دوست یہ دیکھیں گرین منایا ہوگا بہت دوست اس کے آواز اس کے آواز اس کے آواز نہیں آتی ہوگی نا بلکل اس بس کے جو ڈرائیور ہے سر آپ کا کیا نام ہے بالا جی آپ ان کو اس بس کا تھوڑا سا انفرمیشن دو جیسے کہ یہ بس چارج کتنا ٹائم ہوتی ہے اور کتنا کلومیٹر تک چلتی ہے اس کی سپیڈ کیا ہے 300 کلومیٹر چارج کرنے کے بعد 300 کلومیٹر پر چارج پہ جاتا ہے اور اس کی سپیڈ لیمیٹ کتنی ہے بس کی بس کی سپیڈ لیمیٹ آسو اسی تک آپ ڈرائیف کرتے ہیں اور آپ پونے تک مینس آکیلے ہی ڈرائیف کرتے ہیں پوری بس کو بالا جی بھائی آپ پوریٹی کرتے ہیں اور جیسے کہ یہ الیکٹرک بس ہے تو بالا جی بھائی جو مومبائی سے پونے کا جو رسطہ چلی آتی ہے وہاں سے اسے چھٹتی ہے اور ڈرائیف کرنے میں آپ کو کیسے لگتی ہے بس آرم دے گیا سوٹ ہے کمفورٹی بھائیF تو ابھی ہم دادر سے نکل گئے ہیں صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پہ یہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے دادر سے اور جو کہ یہ ایلیکٹرک بس ہے اس میں انجن ہوتا ہے ہی نہیں تو اس میں انجن کا آواز بلکل نہیں آتا ہے یہ گاڑی فلی آٹومیٹک ہے موٹر سے چلتی ہے اور جو اس بس کے جو کیپٹن ہے جو ٹکٹ وغیرہ مینجمنٹ کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام راج تو سر اس کا ٹکٹ پرائز کیا ہے اس کا ٹکٹ پرائز آپ کو 400 ہے ریڈ بس یا موری بس کے بھی آپ آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں اور کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں تک اینڈ ہوٹی ہے ایک تھٹی کو دادر سے نکلتی ہے دادر سے ننسٹاپ رہی تھی یہ گاڑی کلمبولی تک پیک اپ رہی تھی آپ کلمبولی تک پیک اپ کرتے ہیں دادر میتری پارک میرول دھارگر کلمبولی اور پونے میں کدھر سٹاپ کرتی ہے پونہ یہ گاڑی آپ کو بھنکر چوک واکڑ چننی چوٹ شوار گیٹ اور وہاں سے پونہ سٹیشن جاتی ہے پونہ کتنے بجے تک پہنچائیں گی یہ یہ پونہ ایکسپنے روڈز دیکھیں روڈز بڑے زبر سٹو نیو پوری جو الیکٹرک بس ہے اس کا کسٹ کتنا ہے الیکٹرونک ایسی بس ہے اس کا آپ کو کسٹنگ ہے 2 کروڑ 30 راکس پر بس کسٹنگ ہے 2 کروڑ 2 کروڑ 30 راکس 2.3 کروڑ آپ اس کا بھوکنگ ہمارے www.puribus.mp آپ کو ریڈ بس پہ بھی ہو سکتا ہے آن لین بھوکنگ آپ کو مل سکتا ہے چلو راج بھائی تینکیو ڈیٹیلز کے لیے ابھی کلم بولی آیا ہے 9.30 راکس پر چارجنگ اسٹیشن بنانے کا کھر چلوڑ یہ کافی آدمی سکتا ہے ہمارے پرائیویٹ ہوگی ہے پرائیویٹ ہوگی ہے پرائیویٹ تو ہے نا لیکن پھر بھی انویسٹر نے پیسے لگایا ہے کون سا پوری بس اپنے بالا چیز کون سا ایک بندے کی بس کی ہے بڑا کمال کا کام کروڑ ابھی یہ یہاں سے نون سٹاپ پوری ڈاٹ کام سیٹ آ رہی تھی تو مطلب ایک پرائیوٹ پرسن جیسے ہوم پوری ٹائپ مطلب کاسٹ کا سین تو ہو سکتا ہے ایک بندہ جو بزنس امپائر جس کا ہو اور اس نے بسیس جو ہیں ایسی میک انڈیا کی انشیٹیل سے بنوائی ہیں یا پھر باہر سپرچیز کی ہیں لیکن ایک نئی چیز ہے دیکھیں نا اتنی بڑی بس اور مارت الیکٹرک بائد لوگ دیکھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اہران ہوتے ہیں یہ کیسے جلتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی چینہ گیا ہے اور بکار ہے یہ وہ جیسے بھی تو اتنی بڑی بس اگر یہاں پر آجائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے جو ہے وہ مہران نہیں ہوئے وہ بے ہوشی ہو جائیں دیکھ کے کمال کی جیز ہے زبردست وہ بلکل سائلنٹ جا رہی ہے نا تو مائک جو کیمرے کو مائک اس میں بھی کچھ بھی ہارن وغیرہ کے علاوہ کوئی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی سونگ وغیرہ بھی اس کے اندر چلاتے ہوں گے میرے فیار میں میوزک وغیرہ ہمارے یہاں پہ تو وہ بس میں جا ہے وہ پرانے پرانے گانے جلتے ہیں فیلمیں لگی ہوتی ہیں اس میں لگی ہوتی ہیں اس میں ایل سیڈی والا اپشن دکھایا نہیں بھائی نہیں ہوگی نا اس میں کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا پبلک میں بھی ہمارے یہاں پہ وہ فیصل موور فیصل موور ٹیبلٹ گایا ہوا ہے سیڈس کے پیچھے وہ سیڈس کے پیچھے پیارات ہوتا ہے وہ کچھ بھی جو اپنی مرضی سے چلا لیں ہاں تو وہ ایک بندہ کھول کے لے گیا تھا ٹیبلٹ وہاں سے کھول کے لے گیا تھا اس نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا وہ سوارا بچھ لے گیا تھا لیکن بعد قسمتے اس کی وہ پکڑا گیا کیمرا لگا ہوا تھا ہر سیڈ کے اوپر انہ نے بڑا سٹیک کی ہوئی تھی کہ اور سالسب کا یہ ہے چاہی تھے یہ فاتھی جا رہی ہے یہ خالente جا رہی ہے وہ اس کے گ رائے각 ہے اس سے کرایاں زیادہ ہوگا نہیں، میںہ کی نہیں ہے کافی لوگ پہتے ہوگئیں اصل میں ایسے ہے نا کہ مطلب جنہوں نے جانا ہے انہوں نے جانا ہے نا تو اس کا ٹائم فکس رہتا ہوگا تو اس لئے چارجنگ سٹیشن نہیں دکھایا وہ تھوڑا انڈریسٹک تھا کہ اس طرح چارج ہوتی ہے کتنا ڈائن لیکتا ہے یہ بیسے کرتے ہیں بیار اتنی بڑی بس ہے اب سفر کر رہی ہے دیکھتے ہیں کیا پتہ انڈے پر دکھایا بھائی جا رہا ہے نا تو ہو سکتا ہے ایک ساری ڈیٹیل دیکھ جب ایک بلکو سائرنٹ ہے پتہ نہیں چل رہا کہ گاڑی جا رہی ہے آگے پھر ہی گاڑی کو بھی نہیں پتا چلتا ہے بات کسی بات ہے یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے وزنہ ادھر بس آ رہی ہو تو ایک کلومیٹر پہلے پتا چل جاتا ہے بلکو بس آ رہی شاید وہ کہہ رہا ہے کہ گھر کوئی کام نہیں ہے جاگے گھر میں بیٹھو کہ نہیں چلانی آتی تو بھائی بھائی یہ ہی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تجھے نہیں چلانی آتی تو گھر میں رہا کرو صحیح ہوگا صحیح ہوگا اسی چلانی آنچان لوگوں کو پتہ ہیں ہمارے جائے چلانی نظر آ رہا ہے وہ ہمارے جائے چلانی نظر آ رہے ہیں وہ سیشا کول کے جات درواز نوہ نکال کے کہہ دیتے ہیں وہ بھے سیشا کول کہہ کیا کر رہا ہے وہ نیچے نا وہ پرانڈ جو بھئی دیکھو نا نواز تو آرہی لوگ سرپرائز ہیں یار لوگ سرپرائز ہیں دیکھنے کے لئے کی کیا چیز ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چھا رہا ہے کہ نہیں ٹکی منٹ سو ابھی 10 ایم ہو ہے صبح کے 10 بجے ہیں وہ ساتھ والی بھی یہی کھڑی ہے 10 منٹ کے لئے بریک کر دیں سو ابھی 10 منٹ کے لینے کے باڈ یہاں سے بھی جانے کا ٹائم ہے گارڈی سٹارٹ ہے یہ کہیں لگے ہی ہے ٹکر لگی ہی ہے نہیں نہیں کس کو دزائن ہے کس کو دزائن ہے بھئی یہ کہیں لگی ہوئی ہے نہیں یار ڈزائن ہے یہ لگی ہوئی ہے آپ کو ماننا پڑے گا نا نا ڈزائن ہے نہیں لگی ہے لگی ہے ڈزائن کا کوئی تکی نہیں ہے فرنٹ سے سیڈ پہ نہیں یار اس کا ڈزائن ہے نہیں لگی ہو سکتی ہے یہ لگی ہوئی ہے بھئی یہ ڈرائیور ہے نا جس طرح کا جس نے گھسے والا دیکھ نہیں رہا جس نے گھسے سے میری طرح ہوئی ہے تیری طرح سے کیا میری طرح سے بھی کیا گھسر ہے یہ گھرور ہے کہ میرے پاس لیکٹرک ہے یہ گھرور نہیں ہے یہ ملازم ہوگا ملازم ہوگا ملازم ہوگا درائیوروں کو گھرور بھی ہوتا ہے میری بات اچھی اچھی بات ہے جیسے ہمارے سپر اتفاق ٹائم وہ ریسے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کے ساتھ ریس تو لگا نہیں سکتا ریس نہیں لگا سکتا لیکن یہ گھسا کر سکتا ہے بلکل سیڈ پہ کر لو ادھر سے بھی کچھ ایسے ہوتا ہے کھڑی ہوئی گاڑی کو پیچھے سے مار کے ٹھوک دیتے ہیں پدر خیدي سے سکتا ہے ملازم ہوگا سب سے بھی کچھ ستا ہے ملازم ہوگم یہی گھڑے کیا اسی طرح کیهIK ہے مرکتلا ہے وہ آگیا ہے نا تھوڑا اسا یہ دیکھو نا وہ آران دے رہی ہے س بچے چاہ رہی ہے بلکل ساد ہے کہ بھی کھڑ رہی ہے وہ کہہ ندا ہے کہ یہ کھڑال شادی کر رہا ہے اسم نے گاڑی کے باست نہیں آیا لوگ شیشے میں نہیں دیکھتے تو پتہ رہی طور پیٹ شکتا ہے کہ پیچھے بس آرہی ہے بڑا بس کے تو انجن ہوتا ہے نی اتنا بڑا اب وہ ٹلوان میں چٹ رہی ہے گاڑی اوپر نا پہاڑی ٹائپ ہمارے تو بسوں کے ڈرائیوروں نے پی ہوتی ہے بتا نہیں اب اس کا کیا حال ہے یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے بڑا ایکٹیو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو اس سے تو تیز چل رہے ہیں اچھا اچھا وہ دوسری بس والا پک اپنی گار با رہا چڑھا ہے اوپر جا رہا ہے اوپر کی طرف ہے تو وہ بس والا پک اپنی گار بس نا مطلب لوڈ لے رہی ہے تو وہ یہ بس تو مطلب چڑھ گئی ہے انسوار نہیں اس بندہ نے رکھیتا تو دلیور نے سوار کی رکھتے ہیں انسوار رکھتے ہیں چرس پھوکتے ہیں آج گی ریکشن بارا لگتا ہے ایسے ہی مطلب بس چلتے چلتے جلتے ہیں پورا ہو جائے گا وہ دکھا رہے گے اچھا اتنی بلندی پہ جائے صحیح ہو گے صحیح ہو گے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ چڑ رہی ہے دیکھا نا ہارم دوئی سے وہ اسے پتہ نہیں جال رہا ہارم کیا ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیس طرح چلانی ہے نا ڈرائیور کو نہیں پتہ چل رہا جو آگے جا رہا ہے اس کو نہیں پتہ چل رہا اس جیسے ڈرائیور کے پاس بندہ بیٹھا ہو اسے ریس ویسے کرتا رہے ابھی یہ مطلب ہمچائی والا کام یہ بس نہ کرے تو میرے خیال ہے ویسے سموث روڈ پہ جو ہے وہ اسے غصہ آ رہا ہے اسے غصہ آ رہا ہے سموث روڈ پہ جو ہے نا وہ یہ زیادہ کی پیٹھ چل جائے گی میرے خیال ہے ڈرائیور بڑا غصے والا ہے ناکہ نہیں دے گی تمہارا ہے یار اس جیسی بسیں ہی در پاکستان میں کیسے ہو سکتی ہیں سڑکیں 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 نہیں سڑکیں نہیں اچھی اور دو گروہ ٹیس لاکھ کس نے دے نہیں یار ایک بس کے اس طرح کا کوئی ایک بری جلی دو گروہ ٹیس لاکھ نہیں یار انڈین روپیز میں اور بھائی کتنے پیسے بند جائیں گے یہ تو بہت بڑ جائیں گے پیس میں دو چار کروڑ اور ٹیس لاکھ مطلب اوہ اس طرح کہ بریج ہی نہیں ہے دیکھو کتنا یہ بلگل 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 ووہ جی وہ وہ جی وہ یہ ادھر یہ بس چلانے کا تو کب بنتا ہے کیونکہ سڑکے بہت اچھی ہے سڑکے بہت اچھی ہے اچھا بریج کے ادھا ٹرنل کے انتر چلی گیا ہے اچھا اچھا بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم رات کا سما ہو گیا ہے یہی ہے یہاں یہاں ٹرین بھی ٹرنل کے اندر سے جا رہی ہیں بیڑییں بھی ٹرنل کے اندر سے جا رہی ہیں تو یہ تو ایسی لگ ایسی رائی ہے اسے ٹرین یہ میٹرو ٹرین ہے وہ بھی لیکٹریک ہے ایک بھی لیکٹریک ہی ہے اس میں اس میٹرو میں باہکہ میں ڈرائیور نہیں ہوتا وہ ایک دو سٹی میں آیا وہ پہبتا رہے تھے ہاں ایک آدھ سٹی میں پہ بتا رہے تھے کہ ڈرائیور لیس ایک آدمی ہے باقی سب میں جو ہے نا وہ ڈرائیور ہوتا ہے لیکن اس میں ڈرائیور ہے ویسے یہ ساؤنڈ لیس ہے دیکھیں گاڑی آگے آگے اس کو اثر ہی ہوتا ہے یہ ہماری طرح کی لوگ ہیں وہ ہاتھ سے کہہ رہا ہے نا کہ اچھے کر رہا ہے اب کیا آپ کہتے ہو رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے مطلب وہ ہاتھ نکال کے کہہ رہا ہے کہ ساڈ پہ کر لو ہاں ہاں یاماری ایسے ہوتا ہے نا کہ گاڑی کے آگے آجاتے ہیں اور پھر سیڈ دیں کہہ تو نہیں کرتے انہوں نے یہ ہیں اور سپیڈ بھی بڑھا آگے ہوتا ہے نا کہ ہوتا ہے نا کہ پہدے کر لیاbei لیکن نہیں سموووز جاہا ہے ہاللکہ اتنے روڈ بنے ہیں مطلب پھر بھی ترے فک زیادہ ہے نا گاڑیوں لوگ پرچیز کرتے ہیں بار بار وہ اوپر میلے خیال میں میٹرو کا ہے ہاں 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 بیلکل بیلکل وہ والا اوپر لیکٹرک میٹرو چل رہی ہے نیچے لیکٹرک بس چل رہی ہے بیلکل بیلکل دونکل بیلکل میں سٹیشن ٹھuar Chics Research ٹھ machstنان جنہیے کارن سٹیشن اور مالکل کے ملکل ساتر ٹھ اچھا ٹھ صالب ساتھ ٹاہنہیے اٹھ خاند ہی ٹ peers ٹھ نہیں چاہیوں دہ دنیا ٹ correlation مہنے کے لئے الاغی سے رکھا ہوتا ہے ہاں کچھ یہ لکھا ہوتا ہے کمپنی ریم ہے کمپنی نہیں ہے پھر نئی کی نئی ہوگی نئی ہوگی نیو بن گی پتہ نہیں اس کی کتنی مطلب وہ بیٹری جائے وہ لوگ ہوگی اکتہ ہے نا تین سو کلومیٹر چل جاتی ہے بہت چانچ کرنے سے بھائی اسے پونے جو ہے بہترین کلومیٹر ہے نمبر بھی لگا یہ اچھا نیچے کیمپرا رکھ دیا اچھا یہ بیٹری لگی اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اچھا چلو بھائی اب اچھا ہوتا اچھا اچھا اس بس کے فیوچر کو بتائیں گے اس بس کے فیوچر کو بتائیں گے یہ ایک اولیکٹرا گاڑی ہاں یہ ایک ہی گیر سے جب ایکسی لیٹر دبا لے ایکسی لیٹر دبا لے ایکسی لیٹر اس پر کلک کریں گے چاریس پرسنٹ بچے بینہ گیر کی ہے اس میں پیر کے پاس سف آپ کو ایکسی لیٹر ایک ہی پیر سے گاڑی چلانے گا اور ابھی فیلال اس میں ہم ممبئی سے پونے آئیں تو کیا بہت ہے زبردست ہوگی 40 ٹک کا بچے اس میں 40 پسنٹ چارج اور بھی بچا ہے اور اس میں یہ سنسر ہے ڈرائیور کو ڈرائیور کو ڈرائیور کو ڈرائیور کو استعمال اور یہ اور اس میں بریک کیسے ہے بریک اس کو لائنر نہیں ہے چاروں میں چاروں جگہ سسپنسر چاروں جگہ سسپنسر تو بھالا جی بھائی آپ کا لیٹ دیکھ رہے ہیں تو تین وینہ ہو گئے سولہ ستورہ سال سولہ ستورہ سال آپ کو بس ڈرائیویں کرتے ہیں اور یہ ایلیکٹرک گاڑی آپ نے کب سے چال کیا ہے یہ ساری لگی ہوئی ہیں بسیز ہی لگی ہوئی ہیں جب سے یہ گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی بزائن ہے لگ لگ ہیں یہ دو مینہ ہوا اچھا دو مینہ ہوا پرینٹنگ الگ الگ کی ہوئی ہے کافی ساری انفرمیشن نہیں میرا فعل ہے پیوٹنگ سین پیوری کہہ رہا ہے اس بس کو جارج کرنے کے لیے جیسے پیوٹ شارجنگ پلیٹ فور میں وہ بنایا گیا کافی بڑا رہی ہے وہ ایک اپسی دوسرا تیسرا بھی ہے چارج ہوگی تین ساڑھ اچھے ٹھیک ہوگیا چار گھنٹے میں اچھا تو یہ بس کے پیچھے کی سائٹ اس کا چارجنگ پوائنٹ ہے دو گھنٹے میں دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں چھے 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 بندے نے سارا بنایا ہے نا سٹیشن وہ بندہ بھی بڑا بڑا فنیوچر پلیننگ سوچ کے بٹھا ہوئے اتنے بندوں کو پی بھی دے رہے ہیں اتنی بسز بھی ہیڈل کی ہوئی ہیں ایک پاکستانی ریٹ پہ سات سات کروڑ کی ایک بس ہے only profit no loss profit اور اس میں انویسٹمنٹ ایک ہی باہر ہے بس چہو گے بلکل بلکلی ہے بلکل بلکلی ہے بلکل بلکلی ہے موسٹی چلنے والا ہے تو پیوری بس نے بہت جلدی کام کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ جو کونے میں ہے کیا پیسے لیتے رہے ہیں کیا ریٹ لیتے ہیں چارج بھی اپنا ہی ہوگا صرف یہ بڑا چارج سٹیشن ہے ایک ہی کمپنی نے اپنا ہوگا سٹیشن تو گورنمنٹ کو دیتے ہوں گے بلکل کے ساپ سے پیسے واردہ کا نا اپنا ہی کمپنی چارج سٹیشن ہے اپنا ہی کمپنی چارج سٹیشن ہے یہ پورا کے پورا چارج سٹیشن ہے یہاں پہ جتنے بھی بس لگی ہوئی ہے سب میں چارجنگ چالو ہے سب بس میں ابھی چارجنگ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ابھی پورا آگیا ہے بلکل بلکل اس سے بھی شامدار ہے لیکن بلکل اس سے بڑی لگ رہی ہے لیکن ابھی میں آج پھر سے ممبئی کے لئے نکلوں گا تو ٹھیک ہے مل جائے پھر بسری ویڈیو میں تپلک کے لئے آپ ہم نے دیکھیں ہم نے ساری باتیں ویڈیو کے درمیان ہی کر لی تھی اور بڑا یار ایک یونیک سا اکسپیریس رہا ہے ویڈیو دیکھ کر انڈیا میں اتنی مہنگ بس ہم نے پہلے بھی بات کی دو کروڑ تیس لاکھ کی پاکستانی تو سات لاکھ روپے بن جاتے ہوں اور پھر ایک اتنا بڑا سٹیشن اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ اس پہ لگایا ہوئا ہے اور چارج بھی فاست تھا اور اتنا سموت اکسپیرینس اور پھر انجنل ویقاس وہ وہاں پہ موبیل کے ساتھ سے موبیل کے ساتھ ہیں ہنگ ہو رہا ہے وہ لیگگ کر رہی تھی اس کو چڑھائی چڑھنے میں دشواری آ رہی تھی تو وہ ڈریور بتا رہا تھا کہ ابھی ایسے کر رہی ہے تو ٹریلیکٹرک گاڑی بڑی پاورفل بنائی ہے پاکستان میں بہت سارے امیر لوگ ہیں وہ اس طرح سٹیشن بھی بنا سکتے ہیں بسیر بھی لے سکتے ہیں بلکہ لے سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز ہے ان کو سیکیورٹی نہیں آئے کب آئے ہم آئے اور آکے ہماری ہرچیز ہڑپ کر کے لے جائے تو یہاں پہ اس لئے وہ مطلب نہیں کرتے انویسمنٹ لیکن یہ مائنڈ رکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو ہماری گورنمنٹ اچھے اچھے پروجیکٹس لائے اور کھالی کاغذی کاروئی نہ کریں خود پریکٹیکلی کر کے دکھائے کم کھائے لائے فیصل موور اور جتنے بھی بلالڈ ان کی بسیں بھی سستی نہیں ہوتی بلکہ مہنگی ہوتی ترکی سے لیتے ہیں یہ بھی یہ چلا سکتے ہیں لیکن یہ بس زیادہ سفر کے لیے نہیں میکسیم امریکہ میں تین سو کلومیٹر پھر اس کا یہ ہے کہ تین سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر کے تمہارے روڈ سے موٹروے کے علاوہ اتنا مطلب خاص ان کو پریکٹ نہیں ہوتی موٹروے کے علاوہ کیونکہ موٹروے فیصل موور زیادہ تر چلتی ہے سو کلومیٹر کے علاوہ اور موٹروے پہ رہتی ہے لوکل روڈ پہ نہیں ہوتی تو ان کی تو بھائی لوکل روڈ اور ہرتا ایک بار بارش ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بسیں پانی میں آدھی آدھی ڈوب جائیں موٹروے تو پھر بھی ٹھیک رہتی ہے موٹروے پہ پانی نہیں رکھتا بلکل بلکل ایسی ہے یہ موٹروے پہ ہی چلنے والی بسیں ہیں اور پاکستان میں اس طرح کا ہو سکتا ہے اگر ان کی جو ٹریولنگ ریٹ ہے وہ بڑھ جائے لیکن ایک اور چیز ہے لاہور میں جب بارش بڑھتی تو دیکھا ہے آپ نے گھٹر بند ہو گئے روڈ کے اوپر تو اتنے کھڑے تو اب مسافر بست ہے وہ انتظار کرے کہ کب پانی صاف ہو اور کب میں یہاں سے گزروں اور کیا سین ہو تو ہو سکتا ہے یہ پانی سے بھی گزر جاتی ہو کوئی اس کا مطلب سیفٹی کی ہو یہ نہیں بتایا بلکل 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 اگر آدھی ڈوب جاتی ہے کیا سین بنتا ہے یہ کہہ رہتا ہے شاید بٹن لگا ہوا نا نیچے اوپر کرنے کے لئے اندرکھا لے بٹن اسی چیز کا تھا کہ اگر کہیں پہ گہرائی آجاتی ہے تو بس کا لیول جو ٹیر سے کھڑے اتنی زیادہ نہیں انچی ہو سکتے لیکن پھر بھی اگر بائیچان صاحب بیٹری ڈرائی بیٹری ہوں گی تو یہ بات نہیں اس میں منشن کی گئی تھی ہمارے ویورز بتائیں گے کہ بیٹری کی پانے کے ساتھ اس کی جو لائف کا وہ ہے اور اس کی پاور مطلب کتنی جو کمپیسٹی کی بیٹری ہے وہ رکھی گئی ہے اس میں کیونکہ انفارمیشن آپ کے تو سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر کر دیتے ہیں تو یہ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے جو چارجنگ سٹیشن یوز ہوا ہے اس میں مطلب عام نارمل جو ہے گورنمنٹ کی الیکسٹی وہ یوز ہوتی ہے یا اس کے لئے بھی کوئی سپیشل جو ہے یا ہو سکتا ہے سولر بھی پیانے رکھے ہو انہوں نے سولر پلیئر سو گئے رکھے ہو بلکل اسی جو ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا کون سا سبسکرائبر ہے جس نے اس باس میں سفر کیا ہے کون سا ہمارا ویورز ہے جس نے اس باس میں سفر کیا ہے اور کیسا لگا ان کو اس باس میں سفر کرتے ہیں بلکل ملیں گے نیکس ویورے کے ساتھ اب تک لے ہمیں نجی اجازت اللہ حافظ